اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی آپ موجود ہیں آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر رہے دوستو رائٹ نو حزباللہ کی تازہ ترین کاروائیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو حزباللہ نے سب سے پہلے گولان ہائٹس پر پچاس راکٹس دا گئے ہیں تازہ ترین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کی ریزن کیا ہے ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی دو ریزن ہیں نمبر ایک یہ ہے دوستو کہ حزباللہ کے یعنی لبنان کے علاقے پر اسرائیل نے تازہ ترین کاروائی کی ہے اور دوسرے نمبر پر دوستو تازہ ترین رفع کے اوپر اس وقت بامبنگ شروع ہو گئی ہے وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور تمام دنیا اس وقت پریشان ہے رفع کے لوگوں کے لیے رفع کے اندر دوستو گیارہ گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے گیارہ گھروں کے اوپر بھمباری کی گئی ہے اور ان میں کم از کم بھی اکیس لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں اور رفع کے اوپر دوستو فلائر جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں کاغذ کے پیمفلٹ جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں یہاں سے یہ علاقہ جو ہے اس کو خالی کر دیں اب یہاں پر میں حزباللہ کی مکمل کاروائی آگے سل کر بتاتا ہوں لیکن پہلے اس کا بیک کرونڈ بتانا بڑا ضروری ہے دوستو ہوا کیا سب سے پہلے الجزیرہ کو بین کر دیا گیا الجزیرہ کے جو آفسز ہیں اسرائیل کے اندر ان کے اوپر چھاپے مارے گئے وہاں سے جنرلسٹ جو ہیں ان کو اٹھایا گیا جنرلسٹ کا جو ایکوپمنٹ ہے جو ریکارڈنگ کا سامان ہے جو سارا برادکاسٹنگ کا سامان ہے وہ سارے کا سارا اس کو تباہ کیا گیا اور یہ کوئی کوئی انسیڈنس نہیں ہے الجزیرہ was the only channel جو کہ اسرائیل کے کالے کارنامے سیاہ کارنامے پوری دنیا کو دکھا رہا تھا اور سب سے پہلے الجزیرہ کی آواز کو بند کیا گیا اس کی آنکھوں کو بند کیا گیا تاکہ رفع کے اندر خونی کھیل کھیلا جا سکے الجزیرہ کو کیوں بین کیا گیا یہ میں آپ کو ایک منٹ کے اندر دوبارہ سے بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو بتا دوں حزباللہ نے تازہ ترین کاروائیاں پچاس راکٹ گولان ہائٹس پر داگے ہیں اس کے علاوہ دوستو کریات شمونہ پر تیس راکٹس ہیں وہ داگے ہیں اور اس میں جو ہیبریو میڈیا بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امارتیں تباہ ہوئی ہیں اس کے جو ویکلز ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں اور اسرائیل کے کئی فوجی جان سے گئے ہیں تو دوستو حزباللہ کی یہ تازہ ترین کاروائیاں ہیں اس کے علاوہ دوستو الجزیرہ کو جو بین کیا گیا ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کے میں کچھ کلپس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لمبی ویڈیو ہے ایک منٹ کے ویڈیو آپ کو نہیں دکھاؤں گا کچھ کلپس اس ویڈیو میں سے آپ کے لیے ایکسکلوزیولی ذرا دیکھئے گا جی دوستو الجزیرہ کا یہ جرم تھا الجزیرہ نے اس طرح سے اسرائیل نے جو تباہی کی ہوئی تھی جو تباہی پھیلا ہوئی تھی اس کو دنیا کے سامنے اسرائیل نے دکھانا شروع کر دیا اور دنیا میں سب سے جو نان مسلم تواناترین آواز امریکہ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے لوگوں نے ان کے طالب علموں نے اٹھائی اور پریویس ویڈیو میں میں نے آپ سے کوئیسٹن پوچھا تھا کہ اگر آپ کے کوئی احساسین دیکھیں جہاں پر کہیں پر انسانیت پر ظلم ہو رہا ہو تو آپ مذہب کو سائیڈ پر رکھ کر کیا اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے یہ میرا کوئسٹن ہے اس کا رپلائی آپ نے کامٹس میں ضرور کرنا ہے اور دوستو تازہ ترین اس حوالے سے میں بار بار ایک بار پھر آپ کے ساتھ ذکر کروں گا ان تمام جو سٹوڈنٹس جو کہ وہاں پر اس میں حصہ لے رہے تھے مظاہروں میں حصہ لے رہے تھے غزہ کے لوگوں کے ساتھ اپنی ہزارے یکجہتی کر رہے تھے ان طالب علموں کو سسپینشن کی آرڈرز بھیجنا شروع کر دیئے ہیں امریکہ نے امریکہ جیسے ملک سے یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ امریکہ جیسا ملک امریکہ جو کہ آزادی کی باتیں کرتا ہے جو کہ فریڈم آس پیچ کی باتیں کرتا ہے تو امریکہ لیکن جب بات آئی نا زیونیزم کی اس میں سے ہونیت کی تو امریکہ کے اندر یہ والا چین جو ہے یہ دنیا بھر نے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ ان طالب علموں کو سسپینشن کے آرڈرز بزریہ ای میل ان کو روانہ کرنے شروع کر دیئے ہیں اب یہاں پر شیراز یونیورسٹی ایران آلڑی اعلان کر چکی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں لیکن یہاں پر ایک اور اب یہ نہ دیکھئے گا کہ یمن کے پاس ہے کیا یمن کے پاس کون سی یونیورسٹیز ہیں یا کہاں پر وہ انوائٹ کر رہے ہیں لیکن آپ ان کا جذبہ دیکھئے گا یمن کے ہوتھیوں نے اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن طالب علموں کو ایکسپل کیا جا رہا ہے کالجوں سے یونیورسٹیز سے نکالا جا رہا ہے وہ یمن آ جائیں ہم ان کو فری ایجوکیشن دیں گے ہم ان کو جو یمن کے اندر یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ہم ان کو فری تعلیم دیں گے آپ صرف ان کا جذبہ دیکھئے گا ان کے جذبے کے لیے ایک لفظ کامنٹ میں میں چاہوں گا کہ آپ ضرور لکھئے اور دوستو جو تیرہ اپریل کو حملہ ہوا تھا جو کہ ایران نے کیا تھا اسرائیل کے اوپر اس حوالے سے مزید کچھ تحقیقات ایران نے سامنے کی ہیں سامنے لے کر آیا ہے اور ایران نے یہ ہوش ربا تہلکہ خیز انکشافات کی ہیں ایران کے جو میجنرل غلام علی راشد ہے جن کا تعلق خاتم الانبیاء سنٹرل ہیڈکوارٹر کے ساتھ ہے انہوں نے یہ تہلکہ خیز انکشافات کی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایران کے حملے کو روکنے کے لیے تمام جو ممالک ہیں سو چالیس فائٹر جیٹ تائنات تھے جب تب جا کے ایران کا یہ حملہ اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکا ہے پھر بھی ایران کے جو میزائل ہیں انہوں نے اپنے ٹارگٹس اس کو ہٹ کیا ہے اور دوستو رفا کے اوپر اس وقت جہاں پر بمباری کی مکمل تیاری کی جا چکی ہے وہاں پر ایک اور بہت بڑے مساکر کی ایک اور بہت بڑے جسے کہتے ہیں قتل و خون کی تیاری کی جا چکی ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے آپ جب میری ویڈیو شیئر کریں تو یہ پیغام جو ہے یہ ہر گھر میں پہنچے گا ہر جگہ پہنچے گا رفا کے اندر اس وقت چھے لاکھ بچے موجود ہیں چھے لاکھ بچے آل لڑی پندرہ ہزار بچے وہاں پر شہید ہو چکے ہیں لیکن مزید چھے ہزار بچے چھے لاکھ بچے وہاں پر موجود ہیں اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اس یہودی سلطنت سے کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کچھ بھی کر سکتا ہے دنیا بھر کا میڈیا اس وقت چیخ رہا ہے الجزیرہ کے اوپر جو پپندی لگی اس کے اوپر ہارٹس اخبار میں لکھنے والے ایک کالمنسٹ ہیں جن کا نام ہے گڈیون لیوی انہوں نے کیا کہا آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں الجزیرہ کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سنیے گا گڈیون لیوی انہوں نے کہا کہ مجھے آج اپنے اسرائیلی ہونے پر شرم محسوس ہو رہی ہے کس طرح سے الجزیرہ کے آواز کو دبایا گیا کس طرح سے مطلب یہ آواز بند کی گی یہ ان کے الفاظ تھے کہ انتہائی شرمناک مقام ہے اور مجھے اپنے اسرائیلی ہونے پر آج شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اور دوستو وہ جو ایک مذاکرات کی بات ہو رہی تھی مذاکرات ختم ہو چکے ہیں مذاکرات اب مزید نہیں ہو رہے ہابریو میڈیا یروشلم پوسٹ ظاہر ہے وہ وہی کرے گا وہی بولے گا جو اس کو اسرائیلی آرمی بتائے گی یا اسرائیل بتائے گا یروشلم پوسٹ نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دراصل یہ جو مذاکرات کی ناکامی ہے تو دوستو ایک بار پھر سے ملبا جو ہے وہ ہماس کے اوپر ڈالا گیا ہے میں آپ کو دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے نمبر ایک ہی ہے یہ جو کلیم کیا ہے یروشلم پوسٹ نے یہ ایک الگ کلیم ہے لیکن جو ہاریٹس اخبار اس سے پہلے کلیم کر چکا ہے اور اس میں اس نے بتایا جس طرح بینی گینٹس جو کہ اسرائیل کی نیتن یاہو کی وار کیپننٹ کا حصہ ہے اس نے کیا کہا وہ آپ کے ساتھ میں آلڑی شیئر کر چکا ہوں کہ کس طرح سے اس نے سارے کا سارا الزام نیتن یاہو کے اوپر لگا کہ ہماس کو اس نے آفر کی لیکن ہماس نے اس آفر کو قبول کر لی جب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تو وہ بسیکلی ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس کو امید تھی کہ ہماس انکار کر دے گا لیکن جب ہماس نے انکار نہیں کیا تو نیتن یاہو نے خود اس کو ثبوتاج کر دیا اس نے خود اس کو خراب کر دیا اس تمام کی تمام ڈیل کو اس تمام کی تمام آفر کو خراب کر دیا اور کہا واضح طور پر یہ اب جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ خبر بھی اس سے بڑی اہم ہے لیکن اس خبر سے پہلے اس حملے سے پہلے خبر یہ ہے یروشلم پوس کہتا ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماس نے کریم شلوم جو بارڈر ہے بارڈر کراسنگ اب یہ ورڈنگ کے اوپر ذرا غور کیجئے اب ورڈنگ کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری ہے کریم شلوم بارڈر کراسنگ کے اوپر ہماس نے حملہ کیا ہے لہٰذا ہم یہ یعنی نیتن یاہو اس کو مذاکرات کے ڈیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اس کو بیس بنا کر اس کو ختم کر دے گئے ہیں الفاظ کے اوپر آپ نے غور کیا کریم شلوم بارڈر کراسنگ یہ تصویر ذرا دیکھئے گا تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس تصویر میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حملہ کیا گیا کریم شلوم بارڈر کراسنگ is something else لیکن جہاں پر حملہ کیا گیا ہے that is something else وہ ایک ملٹری سائٹ ہے جو کہ دو کلومیٹر دور ہے رفا کراسنگ سے سوری کریم شلوم کراسنگ سے جہاں پر حملہ کیا گیا ہے وہ دو کلومیٹر دور ہے وہاں سے جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ اس سے کئی گھنٹے پہلے کی ہے جب یہ سارے کے سارے مذاکرات کی بات یہ ختم ہو چکی تھی اس کے بعد یہ حملہ ہوا ہے اور حملہ ویسے بھی اگر اس کو ایتھیکلی بھی دیکھا جائے تو کوئی مذاکرات یا جنگ بندی کی ڈیل ہو نہیں گئی تھی نہ ہی اسرائیل نے اگر فرض کریں ہم مارس نے حملہ بند کیا حملہ کیا بھی ہے تو کیا اس دوران جو اسرائیل ہے کیا اس نے اپنے حملے روکے ہوئے تھے کیا اس نے قتل و خونگری جو اس نے خون کا بازار گرم کر رکھا تھا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں تو میں بھی روک دیتا ہوں حملے کیا اس نے حملے روکے ہوئے تھے ہرگز نہیں وہ بھی حملے کر رہا تھا اور ان حملوں کے بیچ میں ہماس کا حملہ اس کو بنیاد بنا کر ایک بار پھر سے یہ مذاکرات اس کو ختم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم مذاکرات نہیں ہم رفع کے اوپر ایک تو میں آپ کو ہزباللہ کی کاروائی ایک ویڈیو کے آغاز میں بتا چکا ہوں ایک اور ہزباللہ نے بہت بڑا حملہ کیا ہے جو کہ مینوائل مجھے خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ میٹیولا سائٹ کے اوپر ایک ڈرون کے ساتھ حملہ کیا ہے ہزباللہ نے اور ہزباللہ نے اس کی ویڈیو بھی جاری کیا ذرا یہ ویڈیو تھوڑی سی دیکھئے گا اور میں چاہوں گا کہ جتنی ماکسیم آپ دیکھ سکیں ہزباللہ نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے اور یہ ویڈیو ہے میٹیولا سائٹ کے اوپر ڈرون حملے کی ڈرون حملے کو ہیبریو میڈیا یروشلم پوسٹ یہ سارے رپورٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس میں کافی بڑا نقصان ہوا ہے جو کہ ہزباللہ نے پہنچایا ہے اور دوستو اب جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ خبر ان ڈیپتھ اگر دیکھی جائے تو بہت بڑی خبر ہے دوستو خبر یہ ہے اسرائیلی میٹری سورسز یہ کہہ رہے ہیں یہ خبر دے رہے ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں جو ان کے حاضر سروس جو فوجی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماس کو مزید دو سے تین سال کے لیے شکست نہیں دی جا سکتی اور یہ دو تین سال کل والی خبر کو کہ دوبارہ پڑھیں تو دو تین سال جو ہے اگر اسرائیل جنگ کے اندر رہتا ہے تو اسرائیل کا کتنا کبارہ بنے گا تباہ ہوا ہے فلسطین تو آلڑی تباہ ہے ان کا پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے کھانے کو لیکن اسرائیل اس کے ایکانومی اس کے تمام چیزیں کیا وہ سروائیو کر سکے گا اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت ہی مشکل ہیں اسرائیل کے لیے بہت ہی مشکل ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے فلسطین کے لوگوں کے لیے تو مشکل ہیں ہی ہیں لیکن اسرائیل کے لیے حالات جو ہیں بہت ہی خطرناک ہیں اور اس میں جو یہ سورسز ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین سال کے لیے مزید اس کو ہماس کو شکست نہیں دی جا سکتی اور مزید کہا گیا ہے کہ خان یونس جہاں سے اسرائیلی فوجیں نکلی ہیں وہاں پر ہماس نے دوبارہ سے کنٹرول حاصل کر لیا ہے دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پیلسٹوین جنگ کے حوالے سے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ گروپس میں شیئر کیجئے گا خدا حافظ